اسلام علیکم پیاری ویڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سے بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں دہی بلے پیر میں ہم دہی بلے بنا رہے ہیں جس کے لیے میں نے یہ تقریباً دین عدد آلو جو ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو صاف کر کے اس کو کٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے یہ ڈیڑھ کپ پیسن یہ گر کا ہی اپنا جو ہے وہی پیسن ہے تو بے سنتیار کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے پانی جو ہے وہ رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے تو سب سے پہلے ہم آلو کو اس میں ڈال دیتے ہیں پانی جو ہے یہ کافی زیادہ مچھے طرح سے زیادہ بوائل ہو گیا ہے تو میں یہ آلو اس میں ڈال دیا ہے سارا اور اب اس میں میں ڈال دوں گے ایک چمچ نمک اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈکنا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اب ہم بنا لیتے ہیں بیچن اس کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ایک چمچ زیرہ سابت زیرہ ہے ساتھ میں اس میں ہم حضبی ضرورت نمک اور ساتھ میں یہ ایک چمچ ایک چمچ سے تھوڑا کم جو ہے وہ سرک پی سے ہوئی لال مرچ اور ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے تین جو کل میں تھی لیسن کی یعنی آدھ اچھا مچ لیسن کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے لیسن سے جو ٹیسٹ ہے اس کا وہ بہت زیادہ بلو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹ کی تقریبا میٹا سوڑا اور اب ہم نے اس کا ایک فائن سے اس کا فائن سا مکسچر بنا لینا ہے پکوڑوں کی طرح ہم نے سخت نہیں بنانا بلکہ ہم نے اس کو لیکڑڈ کی طرح بنانا ہے پانی ایک ساتھ نہ ڈالیں بلکہ ٹوڑا ٹوڑا کرتے آپ ڈالتے جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں پانی ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کے لیے اور ہم نے اس کو دوسرے تین مینڈ کے لیے پھیٹیں گے بھی صحیح اچھی طرح سے اس کو پھیٹیں گے بس ہی اس طرح سے ٹھیک ہے ٹیکسٹر اور ہم اوز کو مزید جو ہے وہ دو سے تین مینڈ کے لیے اچھی طرح سے ہم اس کو اس طرح سے پھیٹیں گے ہم نے اچھے طرح سے بیسن جو ہے اس کو اچھا کرسے پیٹ لیا ہے اس کو ہم نے کرک دیا ہے سائٹ پہ اب ہم نے اٹھا یہ ہے یہ ایک ادد ٹرماتر بڑے سائز کا ہے تو جتنی ضرورت ہوگی ہم اس کو کٹ کریں گے چار ادد سبز مرچے آپ اپنے حساب سے ڈا رہے آپ کتنا ٹھیکہ کھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا بھرا دھنیا اور یہ ایک ادد پیاس پیاس کو ہم نے لمبا لمبا جو ہے پتلا پتلا سا لمبا لمبا کٹیں گے اور پھر اس کو بگو کے ہم رکھیں گے پانی میں جیس ہم نے بند کر دیا ہے جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں ہم نے جلدی سے یہ بوائل ہو چکے ہیں کیسے برطن میں تقربی سائز تکüchtے ہو جائیں گے ایک دے کے اماکہ جو ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے تو اب جلدی سے ہم ساری چیزیں جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیاس کٹ لی ہے تو پہلے جو ہے باقی چیزیں کٹنے سے پہلے میں نے ایک باہل میں پانی دیا ہے اور پیاس کی جو کلیاں ہیں ہینے لیئرز ہیں وہ میں نے الگ بھی کرتی ہیں باقی جو رہتی ہیں اگر کچھ تو وہ پانی میں جو ہے وہ الگ ہو جائیں گی تو اس کو ہم پانی میں بھی کوکھے رکھ دیتے ہیں اس طرح سے بہت سخت ہے اس کا جو کڑوپن ہے جو بھی ہے وہ سب ہتم ہو جائے گا اس کو ہم اس طرح سے پانی میں بھی گھو دیں گے اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ اور پھر اب ہم باقی چیزیں جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹماٹرو کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کر کے جو ہے اس طرح سے کیوپس میں کٹ لیا ہے سبز میرچی بھی کٹ لیا اور ہرہ دنیا بھی کٹ لیا ہے اب بلے بنانے کے لیے آئل جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے جیسے ہی گرم ہوتا ہے ہم اس میں بلے ڈالنا شروع کر دیں گے کیونکہ اس میں ہمیں توڑا سمیتہ سوڑے ڈال دیا تھا تو جو ہے یہ انشاءاللہ نرم نرم اور گول گول بنیں گے آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے تو جب تک آئل گرم ہوتا ہے پانی جو ہے یہ پیاس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے جھان کے یہاں پہ سارے جو ہے اس کے ساتھ رکھ دیں گے اور یہ باول خالی کر دیں گے اس میں ہم دوبارہ سے فریش پانی اور ساف پانی ڈال دیں گے کیونکہ پھر ہم نے اس ہی میں ہی بلوں کو بھی بگونا ہے تو یہ پانی نکال کے ہم اور جو ہے بلکل ساف پانی اس میں ڈال دیں گے اب ہم جلدی سے اس میں بہر جو ہے ہم نے ایک کیا کرنا ہے اس طرح سے ایک ایک چمچ ڈالتے لینا ہے اور یہ اس طرح سے جو ہے بلے بننا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی ایک سائٹ سے گولڈن ہوں گے ہم نے ان کو بہت زیادہ پکانا بھی نہیں ہے بہت زیادہ ڈالت نہیں کرنا ہم نے خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے اس کو لینا ہے یہ دیکھیں سائٹ سے چھوٹے بلے بھی بننا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ہم چھوٹے بلے ہی کی طرح جہے اس میں ڈال سکتے ہیں اور ہم صرف بڑے بلے ہی بنا رہے ہیں ہم ایک سائٹ ہی چینج کر لیں گے یہ دیکھ اس طرح گول گول سے بن گیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں نیٹا سوڑا ڈال دیا تھا ایک سوڑکی ہی ڈالنا ہے بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہوگا اس میں مزہ میں آئے گا باکہ اس میں الیکسن ڈالا ہے تو اس کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بلوں میں یہ دیکھیں جیسی دوسرے سائٹ سے بھی فرائے ہوں گے تو ہم یہ نکال لیں گے اچھا یہ بلے بنا کے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے آپ بلے جو ہے بنا لیں اس کو پھر رکھ کے پھر اس کو فیل پیک جو لپاکے ہوتے ہیں اس میں ڈال کے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے بنا لیں گے بس آپ آلو بائل کر کے اس کو پورن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بلے ہمارے اچھا برکس سے فرائے ہو چکے ہیں ہم جلدی سے اس کو نکال لیتے ہیں یہ اتنا اور ماشاء اللہ سے ایک بول گول بھی بنے ہیں اور ہم جلدی سے اس میں اور بلے ڈال دیتے ہیں اس طرح سیا کر کے ہم نے سارے بلے جو ہے وہ بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اسی بول میں ہم نے اور ساف پانی لیا ہے تو ہم اس میں یہ بلے جو ہے دو سے تین میند کے لیے ہم ڈال دیں گے ڈال دیں گے دو سے تین میند ہی ہم نے ان کو بھی دھونا ہے تاکہ یہ اس طرح سے نرم ہو جائیں اس طرح سے بلوں کو ہمارے کافی ٹائم ہو چکا ہے اس کو آرام سے جنٹلی اس طرح سے آپ نے اس کو دبانا ہے اس کو تھوڑنا نہیں ہے اور پھر ہم اس طرح سے ہم نے بڑا سا ایک ٹریلیا ہے جس میں ہم اس طرح سے جانا ہوں کرتے جائیں گے بہت زیادہ زور سے آپ نے نہیں دبانا خیر آپ دو خاتوں سے دبانیں آرام سے کہ ٹھوٹنے نہ پائیں اور اس طرح سے کر کے آپ اس میں رکھ دیں یہ دیکھیں بلے جو ہے ہم سارے اس میں لگا چکے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہم نے دہی لیا ہے دہی کو ہم نے اچھے طرح سے پیٹ لیا ہے اگر دہی جو ہے بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں رکھنی اگر بہت زیادہ گاڑی ہو تو آپ اس میں توڑا سا جو ہے وہ دوب ڈال دیں یعنی ایک چوتائی کپ جتنا آپ بنا رہے ہیں دہی بلے میں جتنی دہی ہے تو اس سے کم یعنی آپ کو لگے کہ یہ بس اتنی کافی ہے لیکن بہت زیادہ گاڑی ہم نے اس کو نہیں رکھنا تو ہم نے اس پوچھی طرح سے پیٹ پی لیا ہے بلے ہم نے ڈال دیا ہے ہم ڈال دیں گے اوپر اس کے اس طرح سے آلو آپ انشاءاللہ ایک دفعہ گھر میں اس طرح سے دہی بلے بنائیں گے تو پھر آپ کا دل بھی نہیں کرے گا کہ آپ بزار سے دہی بلے لے لیں بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بنتے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پیاز آپ جتنا ڈال لنا چاہیں اتنے ہی ڈالیں بہت سافت ہو گئے ہیں ساتھ میں ڈال دیں ٹیماتر اب اوپر ہم ڈال دیں گے یہ ہری مرچیں توڑا سا ہرا دنیا ہم ڈال دیں گے ابھی اور توڑا سا ڈال دیں گے ہم بال میں اوپر ہم ڈال دیں گے اس کے دہی اب ہم اوپر اس کے ٹھوڑا سا ڈال دیں گے یہ چاٹ مسالہ اس طرح سے آپ اس کے ڈال دیں ٹھوڑی سی ہم اس پر ڈال دیں گے یہ کٹی ہوئی لال مرچ وہ بھی ٹھوڑا سا ڈال دیں بہت زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ اگر آپ کوئی آپ ٹھیک ہا نہیں کھا سکتے تو کھا سکتے ہیں تو ڈال دیں سبز مرچی بھی آپ بڑھا سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ہمارے اتنے زبردست اور ٹیسٹی سے دہی بلے جو ہے وہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مارشاللہ کتنے زبردست اور کتنے ٹیسٹ ہی لگ رہے ہیں آپ یہ ضرور ڈرائے کریں اور اب ہم اس کو ڈال دیتے ہیں ایک بال میں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اس کو دہی بھی ڈال دیں گے اور اب ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں مارشاللہ کتنا زبردست نرم سے ہو گیا ہے بلہ بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بنے ہیں تو آپ ضرور ڈرائے کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں موسیقا 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 موسیقا